شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو میں ہوں احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضی اونس چینل کہا جاتا ہے کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے لیکن جب وہ کسی پر پڑتی ہے تو ایسی پڑتی ہے کہ ہلنے کا موقع نہیں دیتی اور اس آدمی کو سانس لینے کا موقع نہیں ہوتا اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا جس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے اگر تم ہمارا مزاق اڑاؤ گے تو ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے دین اسلام کی کسی بات کا مزاق اڑانا یا مسلمانوں کا مزاق اڑانا یا دین کے کسی شعار کا مزاق اڑانا یہ اسلام کا اللہ کا مزاق اڑانا ہے اور جو آدمی ایسی گھنونی حرکت کرتا ہے ایسا بےہودہ کام کرتا ہے تو اللہ پھر اس سے خود بدلہ لیتے ہیں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں بعض مرتبہ اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں بعض مرتبہ اللہ اس پر اپنے نعمتوں کو زیاد کر دیتے ہیں دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ آدمی اوپر والے کی پکڑ سے بچا ہوا ہے دوستو ایسی بات نہیں ہے اللہ بڑے غفور الرحیم ہے محلت دیتے ہیں شاید میرے بندے کو عقل سلیم آ جائے اور یہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے لیکن جب حد سے بات گزر جاتی ہے حد سے زیادہ تجاوز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو پھر اپنے گرفت میں پکڑتے ہیں اور پھر ایسا پکڑتے ہیں اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا آئے دن مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دین اسلام کے بارے میں ایسا ہی ہو رہا ہے کوئی بھی آدمی مو اٹھا کر اسلام کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے دوستوں میں بات کرنے والا ہوں آج جس آدمی کی بہت ہی مشہور پاپ سنگر والی وڈ کے جو سونگ وہاں پر گاتے ہیں والی وڈ فلموں میں کافی مشہور ہے اور کافی لوگوں کے پسند کیے جانے والے ہیں جن کا نام ہے جشٹن بیبر بہت ہی کم عمر میں انہوں نے بہت ہی اونچی اڑان پکڑی اور لوگوں کے درمیان کافی جگہ بنائی والی وڈ کی فلموں میں یہ گانے گاتے ہیں سونگ گاتے ہیں ہجاب معاملہ دو تین مہینے بڑے عروج پر تھا اور بڑی ٹرینڈنگ پر تھا تو انہوں نے اپنے ایک شو میں ہجاب کا مزا کھڑایا کس طرح سے ہجاب کا مزا کھڑایا اپنے ایک شو میں انہوں نے ہجاب دپٹہ آڑ کر وہاں پر ڈانسنگ کی تھی اور کافی ہسے تھے لہو لعب کی باتیں بھی کری تھے ہجاب کے بارے میں گویا کہ یہ ہجاب کا مزا کھڑا رہے تھے اور ہجاب کی بے حرمتی کر رہے تھے دو تین مہینے گزر گئے حالات صحیح ہو گئے معاملہ چلتا گیا ایک ہفتے پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے یوٹیوب چینل پر آ کر خود یہ بتایا کہ میرے آدھے فیس کو لقوا فالج ہو چکا ہے کس طریقے سے لقوا ہو چکا ہے اپنے اس آنکھ کو اگر وہ بیان کرتے ہیں اپنی زبانی اپنے چینل پر سوشل میڈیا پر وہ بیان کرتے ہیں اپنے خود زبانی اپنے یوٹیوب چینل پر کہ اگر میں اپنی ایک آنکھ جھبکنا چاہوں تو جھبک نہیں سکتا بلکل یوں ہے ان کی آنکھ کھلی ہوئی اگر میں اپنے فیس سے ہسنا چاہوں تو ہس بھی نہیں سکتا ہوں یہ حالت میرے فیس کی ہو چکی ہے اور میں اپنے اسفے اور میرے فیس پر لقوا چھا گیا ہے فالج کا اثر آ گیا ہے ان لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا جو دین اسلام کے بارے میں جو مذہب اسلام کے بارے میں جوویات باتیں کرتے ہیں مذاقیہ باتیں کرتے ہیں اب بھی بھی وقت ہے اپنی توبہ کر لو اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے معاف فرمانے والا ہے ورنہ دوستو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی جو لوگ دین اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا اللہ ان کو دنیا والوں کے لئے عبرت کا نشان بنا دے گا دنیا والے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں جو لوگ دین اسلام کے بارے میں مذاقیہ باتیں کرتے ہیں لہو العب کی باتیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگے میں تو یہی بات کہوں گا کسی بھی مذہب کے بارے میں آپ برانہ کہیں اور کسی کی بھی آستہ کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں انسانیت کا تقاضہ یہی ہے آپ انسانیت کے ناتے ہی ایسا کریں کہ آپ کسی کی آستہ کو بلکل ٹھیس نہ پہنچائیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کا بٹن پریس کرتے ہوئے لائک بھی کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں اور ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم